ارڈس کنسل آف پاکستان کی جانب سے چودویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے کتب میل آس سجایا گیا اس کتب میلے میں مختلف پبلشیرز نے اپنے سٹالز لگائے جن پر دنیا بھر کی نایاب کتابوں کو ترتیب سے آرستہ کیا گیا تھا ان سٹالز پر اہل زوگ کی تسکین کے لیے مختلف موضوعات پر مبنی کتب کثیر تعداد میں موجود تھی کسی سٹال پر انگریزی نوبل سجے ہوئے تھے تو کسی سٹال پر عدب سیاست سائنس اور فکشن کی کتابیں موجود تھیں جبکہ کسی سٹال پر تاریخی اور کسی سٹال پر اسلامی کتابوں کا خزانہ تھا اس کتب میلے میں بچوں کے لیے بھی خصوصی سٹالز لگائے گئے تھے جہاں پر ڈرائنگ بکس اور دیگر معلوماتی کتب دستیاب تھی ایک گوشے میں گزشتہ چودہ برس سے جاری عالمی اردو کانفرنس کے احوال پر مبنی کتابیں سجی ہوئی تھی اس کتب میلے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کتابیں ریائیتی نرخ پر دستیاب تھی کتاب دوست افراد سٹالز سے اپنی پسند کی کتابیں خرید رہے تھے اس موقع پر اہل زوگ کی خوشی دیدنی تھی پنڈال میں عوام کے رہنمائی کے لیے انفارمیشن ڈیسک اور استقبالیہ کیمپ بھی لگایا گیا تھا جبکہ فوڈ کورٹ اور سموک ڈرنگ کے سٹالز بھی لگایا گئے تھے میلے میں خواتین کے لیے خصوصی سٹالز لگایا گئے تھے ایک جانب خوبصورت ملبوسات اور دستکاری کے دیدازیب نمون دستیاب تھے تو دوسری جانب رنگ برنگی چوڑیاں اور جیولری کے نت نئے ڈیزائن حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے رات دیر تک جاری رہنے والے اس میلے میں شائقین نے برپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا